اسلام علیکم ناظرین پاکستان ایک آنمی ووچ کے لیٹس ٹیڈیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان پچھلے بیس مہینے سے پاکستان میں کرنسی ڈیپریسییشن جو ہے وہ جاری ہے جیسے ہم ڈیویویشن کہتے ہیں روپے کی قدر میں کمی اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال سے پالیسی ریٹ بھی شرح سود بھی سوہ چھ فیصد سے بڑھا کر اب تیرہ فیصد کے قریب اس وقت موجود ہے تو یہ دونوں سائٹ اگر آپ فسکل آپریشنز کی بات کریں منٹری سائٹ کی بات کریں ان دونوں طرف ہم نے دیکھا کہ ٹائٹ پالیسی اور ٹائٹ منٹری اور فسکل پالیسی کو لے کر یہ معیشت آگے بڑھ رہی ہے بہت زیادہ اس میں ایشیوز اور پرابلم بھی آئے لیکن اب جو نمبر سامنے آ رہے ہیں جو اکنومک انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں اس سے کچھ ریلیف مل رہا ہے یہ ریلیف کس طرح کا ہے سب سے پہلے تو بات کی جاری ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ پاکستان کا کم ہوا کتنا کم ہوا کیسے کم ہوا اور اس کی قیمت ہمیں کیا ادا کرنی پر رہی ہے اور آگے چل کے کیا یہ سسٹین یہ پالیسی جو ہے وہ سسٹین کر پائے گی یا نہیں اس پہ ہم بات کریں گے اس وقت مہارے معاشیات خورم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آپ تک آنے سے پہلے ذرا کچھ جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں موجودہ جو پاکستان کی اکانومی ہے پاکستان اکانومی ووچ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی بڑی ریمارکبل کمی جو ہے وہ دیکھی گئی اور اس کمی کے اوپر کلم نے دیکھا کہ پرائم نیسٹر عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا اور آج مومین خصوص اطلاق فردوس عشق آوان جو ہیں ان کا بھی ٹویٹ اس کے اوپر آیا ایک بڑی کامیابی کیا کہا جا رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے جو نمبرز ہیں جولائی دوہزار اٹھارہ پچھلے سال دوہزار اٹھارہ کے جولائی میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دو عرب اور تیرہ کروڑ ڈالر تھا جو کہ اس سال جولائی دوہزار انیس کی اگر بات کریں یعنی اس سال کے جولائی سے اس کو دیکھیں تو یہ پانچ سا اناسی ملین ڈالر رہ گیا یعنی ستاون کروڑ نوے لاکھ ڈالر یہ رہا اور اس میں ایک میسیف ڈیکلائن ہوا تقریبا 73% جو ہے وہ ڈیکلائن ہوا جس کے اوپر یقینی طور سے جب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ کی رینج میں آئے گا آپ کی پاور میں آئے گا آپ کی ریچ میں آئے گا تو اس میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہوگا اور بنیادی طور پر پاکستان جو ہے وہ ایک امپورٹ کنٹری ہے پاکستان جو ہے جو اپنی برامدات کرتی ہے اس کا دگنا جو ہے آپ کی جو برامدات کا دگنا جو ہے وہ امپورٹ کرتی ہے تو یہ پورا مس مینج ہے جتنی ہمارا امپورٹ بل کور ہوگا امپورٹ بل کم ہوگا اتنی ہی ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر چلے گی تو یہ تو بنیادی چیز تھی جو ہم نے دیکھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے مزید آگے جو میں بات کر رہا تھا کہ منتلی اس پورے پیریڈ میں منتلی ایوریج امپورٹ جو ہماری کم ہوئی ہیں پہلے پانچ ارب ڈالر ہوا کرتی تھی جو اب چار آشاریہ ایک دس ارب ڈالر یعنی چار ارب دس کروڑ ڈالر اس میں اٹھارہ فیصد کی کمی اس میں بھی دیکھی گئی ہے ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پالیسی سے ہماری ایکسپورٹ کو کیا فائدہ ہوا کوئی ایک الگ بحث ہے اب اس کا ایمپیکٹ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جج سریخے سے آپ نے ایمپورٹ کو کرٹیل کیا ایمپورٹ کو مہنگا کر دیا اور مہنگا کر کے اس کی ہسٹا شکنی کی اس کے نتیجے میں آپ کی ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ساتھی ساتھ انفلیشن یعنی مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جی ایکنومک گروہ ہے ایکنومک گروہ وہ بھی کم ہوئی تو ہر چیز کے پروز این کونز ہوتے ہیں ہر چیز کے پلس این مائنٹس ہوتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو ہوتے ہیں تو یہ اس کی فلپ سائٹ ہے یہ اس کی وہ نیگٹیو سائٹ ہے جو اس وقت ہمیں برداشت کرنی پڑے گی اور پڑنی کرنی پڑ رہی ہے ساتھی ساتھ اگر پی آئی بی آکشن کی بات کریں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک سے حکومت جو ہے وہ قرضہ نہیں لے گی حکومت قرضہ لے گی کمرشل بینکوں سے تو کمرشل بینک جو ہیں وہ ان کے پاس پیسہ کہاں ہے اس وقت ظاہر ہے کہ اس کے لیے پی آئی بی آکشن وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور حکومت اس وقت جو کمرشل بینک سے پی آئی بی آکشن کے طور پیسہ لے رہی ہے جو یہاں پہ ہم نے دیکھا اس کی ٹوٹل پارٹسپیشن یہ سیکنڈ آکشن ہے جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلا آکشن آئی ایم ایف پروگرام کے بعد سیکنڈ بڑا آکشن جس میں جو پارٹسپیشن ٹوٹل ہوئی پیشکش کی گئی وہ ایک ہزار ارب یعنی ون ٹرلین کے قریب کی پیشکش جو ہیں وہ حکومت کو دی گئی تھی جس میں سے گورنمنٹ نے چار سو پچانوے ارب روپے جو ہیں اٹھائے ہیں اس کا اس نے قرضہ دیا ہے اور یہ بانڈز یہ پاکستان انویسمنٹ بانڈز جسے پی آئی بی بانڈز کہا جاتا ہے یہ تین سال پانچ سال اور دس سال کے لیے جو ہے حکومت نے بیچے ہیں تین سال کے لیے جو قرضہ حکومت نے اٹھایا ہے وہ چار سو پندرہ ارب بہت میسیب یعنی شاٹ ٹم میں اگر بات کریں تین پانچ اور دس سال کے مقابلے میں تین سال میں چار سو پندرہ ارب پانچ سال میں پچپن ارب اور دس سال کے لیے پچیس ارب کا قرضہ اٹھایا گیا ان دونوں چیزوں کو ذرا ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کے بعد اس کی کٹ آف فیلڈ بھی ہے اور کٹ آف ریٹ بھی ہے خورم شہزاد باہر معاشرات ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم سب سے پہلے اگر بات کی جائے جو اکنومک پاکستان میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفریسٹ کم ہوا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھیں اس میں دو تین بڑی وجوہات ہیں ایک تو پہلے یہ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفریسٹ کنٹینوسی کم ہو رہا ہے اور اس میں اگر پچھلے دو سالوں کی بات کریں جیسے آپ نے کہا دوہزار اٹھارہ کا جو سال تھا اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفریسٹ ہمارا ہائیت تھا اور تقریباً کوئی انیس ارب ڈالر سے بھی زیادہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفریسٹ تھا اور اس میں ایک بڑا ریزن یہ تھا کہ ٹریڈ ڈیفریسٹ بہت زیادہ تھا ہمارے امپورٹس بہت میسیف تھیں اور اگنس جو ایک پورٹس تھی وہ یا تو گر رہی تھی یا پھر کچھ ساتھ ارب ڈالر کی کمی اس میں دیکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس سال کا اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفریسٹ دیکھیں کہ کس طرف جا رہا ہے شروع کیسے ہوا ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس سال میں آئل پیچس پروائیڈڈ کے انہی لیولز کے اراؤنڈ رہتی ہیں کیونکہ آئل پیچس سے ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کو یا ٹریڈ کو جو ہے وہ درائیو کرنے کا یا امپورٹس کو خاص کر درائیو کرنے کا تو اس میں جو ہے لگتا یہ ہے کہ جو یو ایس اور چائنہ کا ٹریڈ بہت چل رہا ہے اس میں آئل پیچس جو ہے کافی نیچ آنے کی اور جس کی وجہ سے ہمارے ہمیں امپورٹس میں کافی بیٹری نظر آئے گی اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے ٹرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ پانچ سو ملین دولار جو پچھل سال جولائی کے مہینے میں دو اور ارہب دولار سے زیادہ تھا تو اس بڑی وجہ ہے آئل پیچس کا نیچے آنا نمبر وان دوسرا جو ہے ہمارے پاس آپ کو بتا ہے ساودیریبیہ سے آئل امپورٹ ہم کرتے ہیں اس پہ ہمیں ایک دیمورٹ فیسلیٹی ملی ہے جو یعنی کہ آج ہمیں امپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس کی پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا جو کونٹم ہے تقریباً کوئی اٹھائیس کروڑ ڈالر پر منت ہے پورے سال کی اگر آپ ہماری امپورٹ دیکھیں آئل کی تو تقریباً سوہ عرب کے قریب جائے وہ آئل کی صرف امپورٹس ہیں تو اس میں اگر آپ کو ٹو سیونٹی ٹو ایٹی ملین ڈالر یعنی کہ ستائیس اٹھائیس کروڑ کا ایک ایک روم ملتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے یہ جولائے سے شروع ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں ریلیف ملا آئے ہیں اچھا اچھا کھلے ایک سیکنڈ اگر آپ بات کیا آپ نے آئل پرسیس کا بات کی ذہرے کے وہ ایک انٹرنیٹر فنومنہ ہے اور دوسرا آپ نے سعودی آئل فیسلیٹی ڈیفر آئل پیمنٹ کی بات کی اس فیسلیٹی کی بات کی تیسری چیز یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو آپ ڈیبینڈ کمپریشن پالیسی لے کر چل رہے ہیں آپ نے ڈالر کو بڑھا دیا روپے کو ایک دم نیچے کر دیا بیس مہینے سے جو ہے وہ روپے کی گرابت اوور تھرٹی فور تھرٹی فائف پرشن کے قریب روپے جو ہے وہ ڈیویلی ہوا اور ساتھ میں انٹرنس ریٹس آپ نے بڑھا دیے تو یہ ٹائٹ فسکل اور مونٹری پالیسی یہ دونوں چیزوں کو اگر کمبنیشن دیکھیں اس کا کتنا ہاتھ ہے اس وقت کتنا کونٹریبیشن ہے یہ آپ کے اس ڈیفیزٹ کو کم کرنے میں بلکل صحیح آپ نے کہا کہ جو ڈیمانڈ کمپریشن ہے وہ انٹینشنلی کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے جو امپورٹ ہیں اس میں دیکھیں مشینری کی امپورٹ اگر آپ دیکھیں اس میں بھی سلو ڈاؤن نظر آیا ہے جولائی کے مہینے سے آنورز اگر ہم بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے کچھ حد تک پڑا ہے لیکن آپ سے دیکھا ہوگا جو ہماری ڈیویشن چل رہی ہے یعنی کہ کرنسی میں جو گراوٹ چل رہی ہے وہ پچھلے سال اس سے بھی پچھلے سال دسمبر سے چل رہی ہے اور یہ جو نہیں گوہمٹ ہے اس پچھلی گوہمٹ نے وہ جو ہے وہ شروع کر دی تھی اور اس گوہمٹ اس کو کنٹی نوٹری اگر 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 ایک ہس کے بعد جو اس کمپ ہے لیکن ایک جو بڑا فیکٹر ہے جو اسے میں نے کہا آئل پائسز کا نیچے آنا مشینی امپورٹ ہمنا اور لگجیریس امپورٹ سے اس پر ڈیوٹیز کا اطلاق ہونا اور فورس یہ آپ سے دیکھا ہے ٹاکسیشن بڑائی کی ٹاکسیشن ہمیں آپ کی جو ہے چینجز کی گئی ہیں لاب بجٹ میں اس فکس پالیسی جو ہے اپنائی گئی ہے فسکل پالیسی بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ اچھا اب اس کا یہی پہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے جب امپورٹ کو کمپریس کیا امپورٹ کم کی تو وہاں پہ کسٹم ڈیوٹی بھی کم ہو گئی ذہر ہے کہ وہ پوزیٹیو نیگٹیو ہوتی ہے چیزیں وہ وہاں پہ ہوئی کٹیل ہوا وہ وہاں پہ اس میں کمی ہوئی دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے بانڈز کی اگر اچھا بانڈز سے بھی پہلے جو میں نے دو تین باتیں اسے پہلے کہیں تھی کہ آپ کی گروت جو ہے اس کے اوپر اثر پڑا آپ کے امپلائمنٹ کے اوپر اور مہنگائی جو ہے مہنگائی جو ہے وہ کافی بڑھ گئی تو یہ ہم نے رادر ہم کہیں کہ ہم نے یہ قیمت ادا کی ہے اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کی یا ٹائٹ فسکل اور مونیٹری پالیسی کی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں دیکھیں ایک چیز میں یہ کر رہا تھا کہ جو پڑھائے گئے ہیں یا بریکٹ کو پڑھانے کی بات کی اس پر ٹائٹ کی اس پر ٹائٹ کیز بھی آپ سے پس آئے ہیں لیکن آپ کو اگر کونسٹن بینفٹ کانتیکس میں دیکھیں کہ ہمیں کیا فائدے ہوئے کیا نفتانات ہوئے تو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے بلس اکام آتنے کے لئے اور دوسرا جو انٹرسیٹس دبل ہوئے ہیں اس کی ویسے بزنسز میں سفر کیا جو ایکسپانشن موڈ میں چلے گئے تھے جیسے کہ سمنٹس ہیں اور دوسرا جو ہے سیکچر ہیں جو ایکسپانشن موڈ میں چلے گئے تھے سی پاک ایک ایک جو ہے وہ دور دورہ تھا اس میں جو ہے وہ کمی دیکھی گئے اور ان کی فورن سے انٹرس کارٹ یعنی کہ جو سوٹ کے تائیگیاں ہوتی ہیں جو پرسہ لیا جاتا ہے ایکسپانشن کے لیے وہ ڈبل اس کی کارٹس ہوگی تو وہ روک گئی اس کی وجہ سے اوورال جو ایک 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 جس میں کانٹی بٹی بہت ہی زیادہ بہتری لے کر آیا وہ رمیٹنس ہیں اس میں رمیٹنسز میں کافی زاپا ہویا ہے پورے سال میں پشلے تکیبان اکیس ارب ڈالر کی جو ہے آرمیٹنسز پاکستان کو ریٹی وی ہیں ایک اور ریزن پوزیٹیو سائیڈ ہی بھی ہوتی ہے کرنسی پاریٹی کا گرنے کا پیسہ جو ہے چینلز کچھ زیادہ بھی بیٹھتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو ڈالر ہے اس کے اگنس روپی کی خیمت یا روپی کی نمبر اف کونٹیٹی روپی کی وہ زیادہ مل رہی ہے ایک چیز اب یہ جو پی آئی بھی آکشن ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ چار سا پچانوے آراب گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں اجھ درہ مجھے بتائیے گا کہ اس میں 14.25% اس کی کٹ آف ویلڈ رہی 3 years کے لیے 5 years کے لیے 13.55% اور 10 years کے لیے 13.15% یہ پیٹرن اس وقت کیا آپ کو شو کر رہا ہے کیا بتا رہا ہے اس وقت پی آئی بھی بانڈز کی کل کی آکشن کا یہ اس کے دو ایسپیکٹس ہیں ایک تو یہ کہ دیکھیں ہمارے جو ہے اب یہ تاثر آ رہا ہے کہ جو کریکشنز ہونی تھی جو پاس آنٹ ہونے تھے گیاب سے لے کر الیکٹرسٹی سے لے کر انٹرسٹ جو بڑھائے گئے تھے جو ٹائٹنگ ہونی تھی ایکسرنل فرنٹ پہ جو کرنسی پیارٹی کو گرانا تھا تاکہ انپورٹس جو ہیں کم ہو ڈیمان کمپریشن اور ایکانومی سوڑی سی سلوڑا ہون ہو تاکہ ایک مرتبہ کریکشنز آ جائیں اس کے بعد جو ہے اور پچھلے چار دن میں پچھلے چار میں تین ازار دو سو پوائنٹس نے امپروف کیا تو وہ یہی سارے سنٹیمنٹ سنٹیمنٹ دی 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 اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فائنسل مارکٹ اب یہ ایکسپیکٹ کر رہی خاص کر بینکنگ یا فائنسل سیکٹر کہ آگے جاتے انٹرسٹ جا رہے ہیں اور کیونکہ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں ایزنگ چل رہی ہے انٹرنیشنلی انٹرسٹ نیچے جا رہے ہیں گلوبل انٹرسٹ کو نیچے کیا جا رہا ہے تاکہ جو جو آئے خاص کر آپ جاپان میں دیکھیں پچیس سال پر نیگٹیو انٹرسٹ چل رہے تھے جو فرانس جو نیگٹیو انٹرسٹ کو پیسہ ریس کیا ہمارے پیس بھی اپیچنیڈی ہے کہ ہم یہاں پہ ان نیگٹیو انٹرسٹ زیادہ مل رہے ہیں تو انٹرسٹ کو اٹریکٹ کیا جائے بانڈ کیا جا رہا ہے کہ آگے جاتے ہوئے آئل پرائسس نیچے جا رہی ہیں چیزیں ہو چکی ہیں تو ہو سکتا ہے انٹرسٹ کو آگے حکومت کو سوچنا چاہیے ہمارے فنانسل سیکٹر کے آئل پرائسس کی ہیجنگ کے لیے کوئی میکنزم بنائیں بہت بہت شکریہ خورم شہزاد آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اب یہ آداد و شمار ظاہر ہے کہ جب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ کا کم ہوا اس کی ہم نے بتایا کہ قیمت آپ نے کیا آدھا کر رہے ہیں اس وقت ہم یہ پوزیٹیو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس سے ہمارے سیکٹر کس طریقے سے متاثر ہو رہا ہے اسپیشلی ایکسپورٹ کی اگر بات کریں تو 55% پاکستان کی ایکسپورٹ کا جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے کس طرح سے ٹیکسٹائل سیکٹر متاثر ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ناغرین پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مسعود نقی صاحب نے آپ سابق چیئرمن ہیں کارٹی کورنگی ایسوسییشن آف ٹریڈ اینڈسٹری بہت بہت شکریہ مسعود نقی صاحب آپ ہمارے ساتھ شریک رہے جس صورتحال اس وقت ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کمی ہوئی ظاہرہ کہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے ایشو تھا پرابلم تھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی چیزیں اور کچھ ظاہرہ کے بڑی سنگین چیزیں جو اچھی نہیں جنے کسی بھی تریخے سے کہا جا سکتا ہے جو قیمت اس وقت ہم نے ادا کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ایمپلائمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں اپنیمی گروت کے حوالے سے اور میں بات کر رہا ہوں انفلیشن کے حوالے سے جو تینوں چیزیں ہم نے فیس کی سے کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے ہیں نے کرنٹ ایفیسٹ کی میرا خیال ہے یہ سسٹین نہیں کرے گا اتنی بڑی جو چینج ہے ایک مہینے کی وہ سسٹین نہیں کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ کے فوراں بعد جو ایمپورٹرز تھے اور جو پالیسیز کے سمجھنے کا ٹائم تھا وہ لوگوں کو ملانے اور وہ مال جو ایمپورٹ ہونے تھے اور جو مال شپ ہونے تھے وہ رک گئے جس کی وجہ سے جولائی کے مہینے میں اتنا بڑا فرق آ گیا یہ آپ اچھا جی بہت اب اگن اگن ناظرین کے لیے اگن اگر اس بات کو ہم کریں کہ جولائی یہ جو بجٹ کے بعد ایک بڑا سٹاک جو ہے وہ ایمپورٹ کا وہ پورٹ سے کلیر نہیں ہوا ایبسولوٹلی جی اور وہ بھی ہوگا کلیر وہ آپ کو آگویس کے نمبر میں یا لیٹر آن نظر آئے گا وہ لوگوں نے بانڈیٹ میں مال اپنے شفٹ کر دیئے اتنے کنفیوجن تھے کسی کے ریٹیل پرائس کے کنفیوجن تھے ڈیوٹیز ان ٹیکسس کے کنفیوجن تھے بہت سارے کنفیوجن تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے پریفر کیا اس مال کو ہولڈ کر لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے میں اس پر تفسرہ نہیں کرتا لیکن ہم تو نمبرز کے پر بات کر رہے ہیں جولائی کے مہینے میں اتنا میسیف چینج سیونٹی فائی پرشنٹ سیونٹی پرشنٹ سیونٹی پرشنٹ یہ سسٹینبل نہیں ہے اتنی جلدی اتنی چینج نہیں آتی ہے ایکانومی میں میں کنسیڈرے اس بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز کہ ہم کہہ رہے ہیں سیونٹی تھری پرشنٹ ہم اس کو دوسرے اگر اس کو ہم دیکھیں گے پوزیٹیو سائٹ پہ تو اس کی اپورچنٹیز انفلیشن پہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن عمران صاحب اگر یہ امپورٹس اتنی ہی کم ہو جاتی ہیں اور ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے کہ ٹیکس کی ریکوری کیسے کرنے امپلائیمنٹ کیسے دے دیں ہم اپنی ایکانومی کو کیسے سٹیبل کرنے تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے یہ بات سو فیصد درست ہے کوئی آدمی سے انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کا اتنا بڑا ٹریڈ ڈیپیسٹ جو ہے وہ ملک کی ایکانومی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے آپ کے پاس ہر دفعہ ہر بجٹ میں یہ مصیبت پڑی ہوتی ہے تو اگر اس کو لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو سر اس ویکیوم کو فل کرنے کی بات کریں نا امپورٹ سبسٹیٹیوشن امپورٹ سبسٹیٹیوشن کیا ہے آپ کے پاس اتنا بڑا ویکیوم اس ملک کے اندر اگر پروڈکٹ پروڈکشن کا اور پروڈکٹیوٹی کا ہے تو ہم انڈسٹریلیزیشن کی کیا بات کر رہے ہیں اس وقت یہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں آپ نے ٹیکسٹائل سے شروع کی میں جنرلی ٹیکسٹائل اور دوسرے ملوں گا اسپیسیفکیلی اس ملک کی بکا اس کی ایکانومی گروت اس کی ایمپلائیمنٹ اس کا فارن ایکسچینج اس کی ٹیکسیشن چلے گی کیسے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے صحیح زہرہ بزنس چلے گا گرو کرے گا تو ساری چیزیں چلے گی سو تو ٹیکسٹائل کی پزیشن یہ ہے جناب کہ ٹیکسٹائل وہ سسٹین کر رہی ہے ٹیکسٹائل میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ دیکھیں گے ٹین پرسنٹ آپ کا منتھ وائز جو آپ اس کو کمپارٹیب لی دیکھتے ہیں اس میں ٹین پرسنٹ انکریز بھی آیا ہے ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹس میں جنرلی آیا ہے کچھ سیکٹر اس میں ٹیکسٹائل کے بھی ہیں تو پھر اتنا جو ہے وہ ایشو اور پروبلم کیوں کہا جا رہا ہے ٹیکسٹائل اپٹیما کی طرف سے اور دیگر جو ایسوسییشنز ہیں ان کی طرف سے لیکن یہ آپ کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ایمپیکٹ فوراں آپ کو نظر آتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا آپ کو فوراں ایمپیکٹ نظر نہیں آتا ٹیکسٹائل سیکٹر اور خاص طور پر ایکسپورٹ سیکٹر جو بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے سیلز ٹیکس کے پرسنٹیج کی جس پہ ایکسپورٹ بیس زیرو ریٹڈ تھا آپ نے سو سیونٹین پرسنٹ پہ لے گیا تو یہ ایک مہینے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے وہ اتنا سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے روپیا جو ہے ویک ہوتا جا رہا ہے تو ایکسپورٹ گروت ہونی چاہیے دس سالوں سے تو اسٹیٹک ہے دس سالوں میں ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ڈبل پہ پہنچ گیا نا جی تو اگر ہم اور پہلے بیس مہینوں میں کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اتنا چیزوں کو نہ دا گئی تھوڑا سا ویجنری ہو کر کے لانگ ٹرم میں دیکھیں ٹیکسٹائل سیکٹر سپیسپیکلی ایکسپورٹ سیکٹر جنرلی جہاں پہ زیرو ریٹڈ تھے وہ زیرو ریٹڈ اب سیونٹین پرسنٹ میں چلے گئے اس کا ایمپیکٹ آپ کو اگلے دو مہینوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا نہیں تو وہ کیسا ایمپیکٹ ہوگا نیگٹیف نیگٹیف ایمپیکٹ ہوگا جو لوگ ویجن رکھتے ہیں جو لوگ لانگ ٹرم سوچتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا ایمپیکٹ چھ مہینے بعد جا کے چار مہینے بعد جا کے پڑے گا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ صاحب آپ کو اکٹوبر نومبر میں مارکٹ سے ایکسپورٹرز چھوٹا ایکسپورٹرز جاتا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے گا مر جائے گا بکوز تین مہینے کا 50% جو اس کا capital value جو اس کا turn کرتا ہے وہ جاگر کے سرکار کے پاس فس جائے گا سرکار وہ پیسے دے گی 6 مہینے کے بعد تو وہ چلے گا کیسے اور وہ ریفنڈ پائل جو ہے ایکولیڈیوز کے پاس سرکار کے پاس موجود ہے ابھی وہ تو اپنی جگہ پرانے قصے کو اگر رونا شروع کیا تو وہ تو بہت لمبا ہو جائے گا لیکن نئی policy پہ اگر بات کریں تو یہ 17% پر منت اگر سرکار کے پاس جمع ہونا شروع ہوگا اور اس کے پیسے آپ کو 6 مہینے بعد ملیں گے جو کہ آپ کی remittance کے بعد ملیں گے جب آپ کی remittance رسیب ہوگی purchase سے remittance آنے تک کا cycle 6 مہینے کا اثر تو وہ 6 مہینے کا جو آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کو بینک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت یہ position نہیں ہے صرف large scale manufacturing کو جو ہے وہ bank encourage کر رہا ہے small اور medium کو encourage نہیں کر رہا تو textile sector اور export کے جو گروہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگلے 2-3 مہینے میں لوگ اس market سے جانے شروع ہو جائیں گے آپ کی exports اور آپ کی industry پہ serious negative impact آنے والا ہے اور اس کا بڑا impact جو large scale پہ medium اور large scale پہ آئے گا وہ 6 مہینے بعد آنا شروع ہوگا جب یہ آپ کے exports کے figures کچھ لوگ جو ہیں دانا لوگ پتہ نہیں ان کو میں دانا کہہ سکتا ہوں دانا دوست نادان دوست وہ یہ کہتے ہیں کہ ہونے دو جو ہو رہا ہے اس سرکار کو 6 مہینے بعد جو نا اس کی آنکھیں کھلیں گی کہ یار یہ کیا کیا ہم نے لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے جب ایک چیز market سے چلی جاتی ہے اس کو واپس revive کرنے میں دس سال لگتے ہیں پانچ سال لگتے ہیں آج کی situation یہی وجہ ہے کہ board of investment بنگلہ دیج جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت vibrant ہوا ہے حسینہ واجد کی تصویر کے ساتھ why not invest in بنگلہ دیش وہ وہاں پہ اتنے بڑے بڑے international newspapers میں ان کے ایڈ آ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا آپ کو سہولیت مل رہی ہے ساری چیزیں تو بزنس کو یہاں سے plight of business کے لیے بہت زیادہ وہ متحرک ہیں سر پاکستان کا بزنس جو ہے نا وہ آتا ہے ایکچولی پاکستان میں بزنس spill اور آتا ہے دوسرے ملکوں کا جہاں کی sustainable long term policies ہیں vision کے ساتھ اب اس وقت دنیا میں ہر وقت ہوتی ہے یہ ایک cycle ہے کہ relocation ہوتی ہے کچھ products جو ہے وہ اس ملک سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں چائنہ سے textile sector کا ایک بہت بڑا chunk باہر جا رہا ہے چائنہ کے لیے سب سے بڑی preference جو ہے وہ اس وقت آسین countries ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں اپنے ویٹنام میں کمبوڈیا میں لاوس میں انڈونیجیا میں ملیشیا میں partly and moving on to afrika why not pakistan میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی بڑی opportunity ہے اس deficit کو یہ جو آپ کا جس کو آپ کہتے ہیں import اور export کا سب سے بڑی تو domestic consumption کی اور پھر آپ کو export sector کی جو کہ move ہو رہا ہے پوری دنیا سے relocation business کی ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک country جو ہے وہ بول رہا ہے آ جاؤ اور ایک country بول رہا ہے چلے جاؤ تو ہم وہ اس country میں ہیں وہ ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں چلے جاؤ علی خیزر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوائن کیا head of research business recorder علی اس وقت جو صورتحال ہے 73% month on month basis پہ آپ کا current account deficit کم ہوا بڑی خوشی کی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن مسعود نقی صاحب یہاں پر بیٹھیں اور ان کا کہنا ہے کہ budget کے بعد confusion بہت تھا تو آپ کی imports کے اوپر بہت سے shipment ابھی ایسے ہیں جو clear نہیں ہوئے ہیں لہٰذا آگے آنے والے دنوں میں ایک بڑا چنگ جوگا آپ کے import کے اوپر موجود ہوگا صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آپ کو ڈالرز چاہیے ہیں حکومت کی ترجیح اس وقت کیا ہے دو چیز ہیں کہ ایک تو آپ ڈالر لے کر آئے اور دوسرا جو ڈالر یہاں سے جانے ہیں جو آپ کو ادائیگیہ کرنی ہے اس کو کسی طریقے سے روکے تو اولین ترجیح آپ کو کیا نظر آ رہی ہے اور mismatch ہے یا ایک اچھی policy اس وقت لے کی چلی جا رہی ہے علی خزر جی عمران پہلے تو جو 73% decline ہوا یہ month and one نہیں ہے year and year معاف کیجے گا معاف کیجے گا میں غلب کیا گیا that was year and year 2018 کے جولائی کے مقابلے میں اس سال کا جولائی چک ہاں month and month بھی کوئی 300 million کا فرق آیا ہے اور وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کچھ import کی مسئلے تھے لیکن آپ دیکھیں تو جون کے اندر بھی جو import سی وہ آپ کی 4 billion کی تھی تقریباً جولائی میں بھی 4 billion کی ہے پچھلے سال جولائی میں 5.1 billion کی تھی اب بہت سارے non-taric barrier بھی لگ چکے ہیں کچھ smuggling کی چیزوں پہ بھی قابو پا چکے ہیں کچھ چیزوں میں import substitution بھی ہو چکی ہے اور کچھ چیزوں میں import جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے گی بھی تو تھوڑا بہت فرق آئے گا لیکن وہ import overall نیچے ہی رہیں گی میرے خیال میں import اب 4 billion کی around ہی رہیں گی پر منت آپ کا اگر import میں دیکھیں تو آپ کا petroleum products کے import کام ہوئی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو وہ بات کر رہے ہیں یہ food items میں اور consumer items میں جو چیزیں کچھ کم ہوئی ہیں وہ شاید بہتر ہوگی لیکن اس میں بہت ساری چیزیں یہاں بننے شروع ہو گئی ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثالیں کچھ دیتا ہوں آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لوگ australia سے یا ادھر ادھر سے کاؤ لے کے آئے ہیں وہ دودھ بیجتے ہیں وہ نیسلے اور انگروت کو دودھ بیجتے تھے ابھی کیا ہوا باقی جو چھوٹی کمپنیاں تھی وہ پاودر بہت زیادہ مگواتی تھی بڑی بھی مگواتی تھی بر چھوٹی زیادہ پاودر مگواتی تھی اپنی کنزمشن کے حساب میں تو اب وہ بھی جو ہے نا وہ پاودر مہنگا ہونا شروع ہو گیا امپورٹ تو وہ لوکل کنزمشن لینا شروع ہو گئی ہے تو یہ ایک امپورٹ سبسٹیوشن ہے اچھا ایک بہت بڑی جوتوں کی کمپنی ہے جو اپنے ستر فیصد چوتے پچھلے سال تک وہ امپورٹ کرتی تھی چائنہ سے اب وہ ساٹھ فیصد پاکستان سے لے رہی ہے تو اس طرح کی اور چیزیں بھی آپ اگر دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں چیز یہاں پر بننے لگیا ہے تو یہ تو یہ تو اچھا دوسری دوسری ایک اور چیز دوسری ایک اور چیز سن لیں اس سال کارٹن بہت ہو گرہ ہے شگر کین کم ہو رہا ہے کارٹن ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ پورٹ سبسٹیوشن بھی ہو رہی ہے جہاں تک ایکسپورٹ کی بات ہے جہاں تک ایل ایس ایم کی بات ہے وہ بہت نیگٹیو ہے اور یہ بھی ایک ایک ڈیزائن پالیسی ہے اب پچھلے مہینے سٹیٹ بینگ گورنر کے پاس کچھ اینڈلیسٹ گئے انہوں نے کہا کہ جی آپ انٹرسٹیٹ اتتا اوپر کیوں رکھتے ہیں اس سے تو دیکھیں گاڑیاں نہیں بکنی یہ دیکھیں گاڑیاں چالیس چالیس فیصد گر گئی ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہم چاہتے ہیں کہ گاڑیاں چالیس فیصد گر ہیں کیونکہ ایک گاڑی جب بنتی ہے تو اس میں ون تاہیٹ اف دے پرائیس ہوتی ہے وہ ایمپورٹ ہوتی ہے ہم ایمپورٹ کا بل کم کرنا چاہ رہی ہے تو یہ ڈیزائن پالیسی ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ کو نیچے لانا اور اس کے ساتھ ونیوز کی طرف تو پورا زور ڈالا ہوا ہے جو ہمارے این ایفیشنٹ ایکسپینڈیچر ہیں ان کی طرف کوئی زور نہیں ہے ہمارے جو پی ایسیز کے لاؤسز ہیں اس پہ کوئی زور نہیں ہے اور اس کے اندر پر وہ جو کاؤزائی فسکل جو بلوہ در لائن چیز ہوتی ہے وہ انرجی سیکٹر کی ہے اور انرجی سیکٹر کی میس منیجمنٹ آج بھی اسی طرح ہے انرجی سیکٹر میں اس وقت آپ کی چونکہ آپ نے آرلین جی زیادہ ایمپورٹ کی چونکہ آپ نے فرنس آل زیادہ ایمپورٹ کی آپ پرڈکٹ نہیں کیا کہ ویدر اتنا اچھا ہوگا پانی اتنا ہوگا آج ہم ڈومیسٹک گیس کی فیلڈز بند کر رہے ہیں ٹیمپریریلی تاکہ ہم ایمپورٹ کر سکے تاکہ ٹیک آٹے کے ہمارے ڈیمریجز نہ پڑ سکے اب آپ کے جہاں ایک طرف آپ ایمپورٹ وہ انٹرسٹ اوپر کر رہے ہیں کرنسی کو اوپر کر رہے ہیں تاکہ آپ کی ایمپورٹ کام ہو اسے لوگوں کی نوکریاں جاری ہیں جودیا بزار کے اندر آپ کے یہاں پہ ایک بڑی منٹی کے اندر یہاں پہ لوگوں کی نوکریاں جاری ہیں وہاں پہ جناب وہ آپ آرلین جی زیادہ ایمپورٹ کر رہے ہیں اور ڈومیسٹک بند کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ تو اب یہاں پہ آپ کا ضائع ہو رہے ہیں اس کی طرف فوکس ہونا چاہیے اس کی طرف بات ہونی چاہیے دوسرا جب یہ ہے کہ اب لوگ کو موقع مل رہا ہے اس موقع کے مطابق انہوں کو نئے سیکٹرز دیکھنے چاہیے ایمپورٹ سبسٹیوشن میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور آپ کی جب قیمت اچھی ہے تو نئے ایک سپورٹنگ ایوینیوز کو دیکھیں ہم کب تک اس ٹیکسٹائل کو لے کر چلتے رہے ہیں جی 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 یہ ایک ڈیزائن پالیسی ہے اور زہرے کے ایمپورٹ کو کٹیل کرنا ہے اس طریقے سے آپ متفق ہیں علیہ السلام ابھی جو بات کر رہے تھے کہ اس کا سبسٹیوشن ہونا چاہیے آپ نے کہا جی چیز بڑھ گیا یہاں پہ یہ کارٹن بڑھ گئی بہت کم ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پہلے مہینے میں پتا نہیں لگیں گی اوئل پرائیس آف کورس آپ کچھ نہیں کر سکتے اوئل پرائیس نیچے ہو رہی ہے آپ کا بجٹ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور کم ہو تو یہ کمی رہے بٹ دیکھئے جو بات لاسٹ میں کہہ رہے تھے کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ سلوشن کیا ہے آپ ٹیکسٹائل میں میں آم ایک ٹیکسٹائل مین ٹیک ہے جی میں نے زندگی ٹیکسٹائل میں گزاری ہے بٹ میں ون ہنڈڈ پرشنٹ اگری کرتا ہوں کہ جی آپ کب تک اس میں الجھے رہیں گے آپ کے پاس دنیا کے پورے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں ویتنام کی ویتنام کی ایکسپورٹ آپ سے دس گنا زیادہ ہے آپ سے آدھی عمر ہے اس کی آدھی عمر اس حساب سے ہے کہ میڈ ایٹیز تک تو مصیبت میں ہی پسند ہوئیتے ہیں اس کے بعد نکلیں تو یہ تیس سالوں میں ویتنام جو ہے وہ دو سو بیس دو سو تیس بلین بے کیسے پہنچ گیا اور اس کی آبادی بھی آپ سے کم ہے وج بھی آپ سے زیادہ ہے یہ ساری چیزیں اگر study کر لیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کے پاس کوئی raw material cotton water ایسی نہیں ہے جتنی آپ کے پاس ہے اگر ہے تو بہت تھوڑی سی ہے تو انہوں نے کیا کیا اس کو process کرنا شروع کر دیا پاکستان میں کیا نہیں ہے عمران صاحب پاکستان میں آپ کے پاس live stock نہیں ہے آپ کے پاس آپ نکال دیں نا کوٹن کو ایک منٹ کے لیے کوٹن تو انٹرنیشنل پرائیس پر بکتی ہے آج اگر آپ کے پاس کوٹن کم ہو جاتی ہے آپ پوری دنیا میں ملتی ہے آپ انٹرنیشنل پرائیس پر لے کے آ جاتے ہو but fruit, vegetable and dairy product یہ کہاں پر ملتی ہے انٹرنیشنل پرائیس ہوتی ہے یہ آپ کے ہم برباد ہوتی ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر انڈسٹریلائزیشن کے اوپر فوکس کر لیا اور آپ نے یہ substitute economy کی بات کر لی جس کو آپ نے اس سے replace کرنا ہے اپنی import سے I 100% agree with him کہ بھائی یہ کرنا چاہیے but اس کی policy کیا ہے آپ کے پاس یہ بات آگئی gas field کی آپ rlng لے کر انڈسٹری چلائیں گے یا آپ انڈسٹری کو بند کر دیں گے اتنے بڑے بڑے notices ہیں انڈسٹری بند کر دو مزاق نہیں کر رہا ہوں اتنے بڑے بڑے notices ہیں اس اس تاریخ کو انڈسٹری بند کر دیں آپ کو انڈسٹری کے لیے اور captive کے لیے gas نہیں ملے گی اس لیے بند کر دیں کہ جی وہ maintenance میں چلی گئے یہ site صحیح لیکن وہاں پہ use نہیں ہو رہا اس لیے maintenance میں اس کو بھیج دیا اور rlng کے آپ کو وہ impact آنے شروع ہو جائیں گے جو آپ کے commitment ہے وہ پورے اگر نہیں ہوں گے یہ policies کی ہم بات کر رہے ہیں اگر ان policies کی ہم بات نہیں کر سکتے اگر ہم fuel کی energy کی بات نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے raw material علیہ حضر آپ سے میں تفصیلی جواب چاہوں گا یہ جو کیا ایک demand compression policy کو لے کر آپ کس حق تک اس کے اوپر rely کر سکتے ہیں آپ کو ultimately جانا پڑے گا industrialization کی طرف اور یہی ایک bottom line پہ ہے کہ پاکستان میں سانت و عفت کا پہیا چلے گا تو معیشت گروہ کرے گی آپ سے تفصیلی جواب لیکن ایک چھوٹے سپریک کے بعد welcome back جی علیہ خضر اس وقت حکومت کی industrialization policy ہے کیا کچھ سمجھ میں ہے کچھ سنگو نے آپ کو جی ابھی تک تو government کی کوئی ایسی industrial policy نہیں ہے رضاق داؤت صاحب ایک policy لے کے آ رہے ہیں جس پہ وہ کام کر رہے ہیں ابھی تک وہ policy ایسے چاہی نہیں کوئی incentive نہیں یہ policy لانے کے لیے جب انہوں نے second mini budget دیا تھا صدمر صاحب نے غالباً فیبرری میں تو اس میں کوئی revenue measure نہیں تھا وہ سارے وہ جو ease of doing business کے اوپر measures تھے جو industries کو support کرنے کے لیے تھے وہ آئے تھے اور ان کو ease of doing business اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر یہ بہتر کر رہے ہیں بٹ انڈسٹری کے اوپر جو دو fundamental issues جو اس وقت ہے جو design policy ہیں ایک higher interest rate ہے کہ جی آپ اگر expand کرنے جا رہے ہیں تو جی آپ کی boring مہنگی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے شروع میں چونکہ import کرنی ہے چیزیں وہ import آپ کی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور تیسری چیز اس میں آپ کی جو آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ ابھی آپ کی demand اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ آپ اگر دیکھیں آٹو سیکٹر میں اب دو نئے player آ رہے ہیں لیکن اس میں پرانی چیزوں کے چیزیں گاڑیاں نہیں بک رہی ہیں اس طرح cement اور expansion آ رہی ہے لیکن existing جو stock سے وہ نہیں بک رہے یہ ہی ہال steel کا ہے تو یہ اب ایک تھوڑا سا shift ہے structure change ہے economy کی طرف جس پہ جانا ہے ابھی کوئی clear cut industrial policy کسی ایک کی طرف نہیں ہے اور میرے خیال میں یہ ہونی بھی نہیں چاہیے industrial policy لانے کا مطلب ہے کہ آپ winners کو choose کر رہے ہیں آپ نے کہا آٹو سیکٹر winner ہے آپ نے کہا textile سیکٹر winner ہے آپ نے ان کو مراد دینی شروع کر دی پھر rent seeking شروع ہوتی ہے پچھلے 30 سالے سال میں اس ملک میں یہ ہو رہا ہے آپ innovation کو room نہیں دیتے آپ کو innovation کو room دینا ہے آپ نے conducive environment دینی ہے اور اس سے جو نئی company آئے گی نئے sector آئے گے ان کو آپ نے خود ہی آگے آنے کا موقع دینا ہے اور دوسری بات آپ کی economy میں جو سب سے بڑی جان ہے وہ agriculture میں ہے اور agriculture کی جو value ahead ہے اس کے اندر بہت بڑا gap ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا impediment تھا کچھ سال پہلے تک کہ جی بجلی نہیں دی اب بجلی آپ کے پاس surplus ہے اس بجلی کا استعمال آپ نہیں کریں گے تو capacity payment آپ کو لے ڈوبے گی تو energy value addition کے اندر تھوڑا جانے ہیں agriculture policy پہ پنجاب کچھ کام کر رہے ہیں کچھ اندر بہتر چیزیں آ رہی ہیں اور اگر آپ اس سال میں دیکھئے گا تو agriculture آپ کا بہتر گروہ کرے گا lsm آپ کا نیچے رہے گا ہمارا economy کا link کیسے ہے کہ جی stock market زیادہ lsm سے connected ہے تو ہم stock market کو بیرومیٹر رکھتے ہیں دوسرا ہم urban culture میں رہنے والے ہم analyst ہم anchor ہم businessmen یہ سب urban dwellers ہیں ہماری markets بھی urban centers ہیں تو urban center میں تو slow down ہے لیکن یہ domestic کے اندر آئے گا آپ کو یاد ہوں کہ دوزار آٹھ ناؤ کے crisis کے بعد دوزار گیارہ بارہ میں آپ کی agriculture میں بڑی ڈیمانڈ آئی تھی ہے agriculture جب ایک تو سال نیچے ہوتا ہے تو اوپر آتا ہے پشنے دو سال سے نیچے رہا اس سال بہتر آئے گا لیکن 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 علی وہاں پہ بھی جو اگر کلچر کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ cost of doing business ان کا بڑھ گیا ان کی production cost جو وہ بڑھ گئی ہے مہنگی ہو گئی ہے کلچر میں آپ کا بارہ پرسنٹ ڈیری ہے ابھی میں نے آپ سے تھوڑی دے پہل ایک مثال دی تھی کہ میرا ایک دوست ہے وہ دودھ کا کام کرتا ہے اس کو شروع میں بڑی پریشانی ہوئی کہ انپورٹ کاؤس بڑھ گئی ہے وہ ہمیں پرائیس نہیں مل رہی لیکن جب وہ امپورٹ پاورڈر ختم ہوا تو اس کو پرائیس بھی ملے لگی اس کی ڈیمانڈ بھی کریئیت ہو گئی تو ایک تو یہ ہو رہا ہے کارٹن میں لوگا آرہی ہیں سر کارٹن وغیرہ کی پرائیس بات کریں تو وہ اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ دیکھیں فورٹی پرشنٹ وہاں پر پرائیسز گری بھی ہیں وہ گری بھی ہیں پرائیسز وہ تو مارکٹ فنومن ہے جسے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی لکی صاحب اس وقت کتنا پرابلم ہوا ہے پالیسی ریٹ کی حوالے سے اگر بات کریں جس طریقے سے ڈالر مہنگا ہوا اور ساتھی ساتھ شرحصود بڑھا جو ایکسپنشن میں جا رہے تھے جو سوچ رہتے جانے کا ان لوگوں کیلئے کتنا انڈسٹریل سیکٹر اور ابھی آپ نے کہا کہ قرضہ بہت مہنگا کون لے گا لیکن یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن سب سے پہلے یہ بھی پارٹ انڈسٹرل پالیسی کا ہی ہے اب انڈسٹرل پالیسی ہونی ہی نہیں چاہیے یہ کوئی مطلب میری سمجھ میں یہ منطق آتی نہیں ہے کہ انڈسٹرل پالیسی نہیں ہونی چاہیے انڈسٹرل پالیسی ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی آپ سبسیڈی دینا شروع کر دیں یا انسینٹیز دینا شروع کر دیں انڈسٹرل پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی انفرسٹرکچر کیا ہوگا فیول کی انرڈی کی اویلیبلیٹی کیا ہوگی نہیں وہ جیسے وہ کنڈیوسیو ماحل کی بات کر رہے ہیں وہ فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں وہ میرے خواہ سے یہ ہوتا ہے میں تو اس کو الابریٹ کرنا چاہتا ہوں سننے والوں کے لیے کہ انڈسٹرل پالیسی کا مطلب انسینٹیوز یا سبسیڈیز نہیں ہوتی ہیں انڈسٹرل پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جی پانچ سال کے لیے اس سیکٹر کے لیے ٹیکسیشن کیا ہوگی اس کو انرڈی کی سپلائی کیسے ملے گی انفرسٹرکچر کیسے ہوگا کون سے ایریاز میں سپیشل ایکنومک زون بنیں گے پوری دنیا میں سپیشل ایکنومک زون بنتے ہیں وہاں پہ ٹیکسیشن کے اس انڈسٹرل پالیسی اور اس انڈسٹرل پالیسی کا انتظار ہے اس انڈسٹرل پالیسی کا وہ صاحب ہی نہیں کہہ رہے ہیں بس پروگرام میں وقتی کمیس وقت آ رہی آ گئی بہت بہت شکریہ حضرت عطی صاحب علی خضر اسلام صاحب اور خرم شہداد پروگرام میں شریک رہے پاکستان کو جانا ہے انڈسٹرلائزیشن کی طرف پاکستان کو جانا ہے سنت و حرفت کی ترقی کی جارت یہی پاکستان کو آگے لے کے چلے گا آج کے پروگرام سے اب تک کتنا ہی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ